شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رہن والا ہے خواتین وزارات بہت سے لوگوں نے ہم سے سوال کیا بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سینے میں اکثر وقت لوگوں کو درد محسوس ہوتا ہے اب یہ درد مختلف نویت کا ہو سکتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آج کے اس لیکچر کے حوالے سے یا آج کا جو مذاکرہ ہے یا جو ٹاک ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا سینے کا درد جو ہے وہ دل کی وجہ سے تو نہیں ہے یا دل کی کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے یا اکثر وقت جو مائنکارڈل انفرکشن یا ہارٹ اٹیک کا جو پین ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو وہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ یہ درد جو ہے یہ دل کی وجہ سے ہے خواتین وزارات اکثر وقت سینے میں درد کی شکیت ہوتی ہیں اس کی کامون وجوہات جو ہیں وہ بہت ہو سکتی ہیں جس میں میدے کا آلسر میدے کی تیزابیہ گیسٹرویسرو فیجل ریفلکس یا جو ایسیڈ ریفلکس کی بیماری ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں میں جو پٹھوں کی مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سینے میں درد محسوس ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو سینے کی دائمی بیماریاں ہیں خانسی کی وجہ سے دائمی خانسی کی وجہ سے اس کی وجہ سے اور خصوصی طور پر اگر تھوڑے عرصے کے لیے بخار کے ساتھ آپ کو فیل ہو تو وہ نمونیاں وغیرہ کے ساتھ بھی آپ کو فیل ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں اور آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں کہ خدانہ خاصتہ سینے کے درد کے ساتھ اگر یہ چیزیں پائے جائیں تو یہ الامنگ سائن ہیں اور خدانہ خاصتہ یہ چیز جو ہے یا یہ درد جو ہے یہ دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو دل کا درد ہوتا ہے یا اس کے علاوہ انجائنا کا جو پین ہے جو آپ کے دل کے ساتھ کنسرڈ ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کی نیچر خواتین ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈیفیوز پین ہوتا ہے آپ کے سینے میں اور وہ آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے اس پر انگلی رکھ کے آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ سینے کی کس ایریا میں ہے اگر پیشنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ کو سینے کی کس ایریا میں درد ہے تو وہ ایسے مٹھی بنا کے اور یہ پورا ایریا آپ کو دکھاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ درد ہے جو کہ ایک ڈیفیوز پین ہوتا ہے اب یہ درد جو ہے یہ نہ صرف یہاں پہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ریڈییشن بھی ہو سکتی ہیں یعنی یہ درد ریڈییٹ کر کے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گلے کی لیفٹ سائیڈ پہ اپنے جبرے میں اور اپنے ہاتھ میں یعنی لیفٹ سائیڈ پہ اپنے شولڈر میں بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے تو اگر یہ علامات پائی جائیں تو خدانہ خاصتہ یہ دل کی شکایت ہو سکتی ہیں دل کی بیماری کی شکایت ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر درد کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو جائے آپ کے دل کی دھڑکن آپ کو حد سے زیادہ کم یا حد سے زیادہ تیز نظر آنے لگ جائے اور آپ کو محسوس ہونے لگ جائے اور ساتھ میں آپ کے سینے میں درد ہو تو خدانہ خاصتہ یہ دل کی بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خواتین و ذات جو درد دل کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی انجائنا کا جو پین ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کی حرکت کے ساتھ یا آپ جب مومیٹ کرتے ہیں جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ زیادہ ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ آپ کو زیادہ فیل ہونے لگتا ہے اور جب آپ آرام سے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ سیکل ہو کے آپ کو آرام آ جاتا ہے تو یہ انجائنا کا پین بھی ہو سکتا ہے جو ایکسرسائز انڈیوزٹ ہو یعنی آپ تھوڑا سا ایکسرسائز کریں تھوڑا چلے پھریں تو نہ صرف آپ کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھی پھول لے لگتا ہے اور یہ انجائنا کی علامات ہو سکتی ہیں خواتین و ذات اس کے علاوہ اگر آپ کو سینے میں درد محسوس ہو اور سینے کے درد کے ساتھ آپ کو اپنا بدن بے جان دکھائیں دینے لگ جائے اور آپ کی انرجی کم ہو جائے آپ کے ہاتھ پہنچ سے جو ہے تو دم نکل جائے تو یہ خدا نخواستہ دل کے درد کی علامات ہو سکتی ہیں اور آپ کو اپنے مستلر چاکٹر یا کارڈیالوجس سے مشورہ کرنا چاہیے جو باتیں میں نے بتائی ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ یقینی طور پر ایک بہت ہی ایسا سائن ہے کنفرمیٹری سائن ہے جو کہ پایا جائے تو آپ کو یقینا یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی میں وہ دیکھ بھی نہیں کسی مریض میں تو یہ دل کا درد ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض اگر سینے میں درد کی شکایت کرے اور اس پہ تھنڈے پسینے اس کے ماتھے پہ آ جائے اس کا رنگ پیلا پڑ جائے اس کے بدل سے انرجی نکل جائے اور اس کا ہوں خوش کھونے لگ جائے سو یہ جو ہیں تو دل کے دورے کی یا ایم آئی کی یا مائلوکارڈل کی فانکشن کی یا دل کے دورے کی یہ علامات ہو سکتی ہیں اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے ایسی صورت میں آپ نے مستند ڈاکٹر سے فوری طور پر مشورہ کر کے اور اپنا ایک چیک اپ کرا لیا جائے آپ کا ڈاکٹر جو ہے ایسی جی کرا کے آپ کا جو ہے تو ایکو وغیرہ کرا کے اور آپ کا باقاعدہ معاینہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا درد کس وجہ سے ہے ان لوگوں میں جن لوگوں میں یہ درد دائمی طور پر نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات چلتے پھرتے ساتھ یا جہاں پر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا موسم بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے یا وہ تھوڑا ہیوی ایکسرسائز کرنے اور ان کو درد فیل ہونے لگ جائے اور وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ان کا درد اگر سیٹل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نا فاستہ یہ انجائنہ کی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ کو اپنے مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اور آپ کا ایسی جی ہو جانا چاہیے اگر ایسی جی نارمن ہو تو ان صورتوں میں پھر ہم ای ٹی ٹی یعنی جو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے وہ پیشنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے دوران اس کی ای سی جی میں تو کوئی چینجز نہیں آرہے یا ان کو سینے کا درد تو محسوس نہیں ہو رہا اگر خدا نا فاستہ ایسی ای ٹی ٹی جو ہے وہ اسکینیا یا انجائنہ شو کرتا ہے اس کے بعد سٹیپ وائز ہم آگے بڑھتے ہیں اور انجیوگرافی کی طرف جاتے ہیں یا اور جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں لیکن جو ہارٹ سائنس میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بدن میں مدلی آنا درد کے ساتھ الٹیوں کا آنا بدن کا تھنڈا ہو جانا تھنڈے پسینے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ بدن سے دم نکل جانا ہاتھ پاؤں سے جان نکل جانا یہ جو ہے تو دل کے دردی علامات ہو شکتی ہیں اور اس صورت میں آپ کو فوری طور پر اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے خواتین وزارت ان باتوں کا خیال رکھیں آپ انشاءاللہ ایک اچھی اور مطمئن پرسکون زندگی گزاریں گے اپنی صحت کا ضرور خیال رکھئے کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے اور زندگی ہے تو خوشیہ ہے اللہ حافظ